الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یسن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لسن نمبر 3.47 ہے یعنی تیسرے سرے کا لسن نمبر 47 اور تھی میں سرے آل عمران آیات 65 and 66 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل القتاب لما تحاجون فی ابراہیم فی ابراہیم وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد افلات عقلون ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یا اہلہ روٹ ورڈ علیف خالام سے معنی اے لوگو او پیپل القتابی کاف تابا سے روٹ ورڈ ہے معنی کتاب دبک لما لام میم سے ہے معنی کیوں وائل تو حاجون حاجیم جیم سے ہے معنی تم جھگرتے ہو تو یو آرگیو فی فا یا سے ہے معنی بارے میں کنسرننگ ابواہیما علیف باروا سے ہے معنی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم پیس بھی اپون ہیم وما میم علیف سے ہے معنی اور نہیں وائل نوٹ انزلتی نونزا لام سے ہے معنی نازل کی گئی وز ریویلڈ ات توراتو تا وعورا علیف تا سے ہے معنی تورات دی تورات وال انجیلو نون جیم لام سے ہے معنی اور انجیل انجیل اللہ علیف لام لام علیف سے ہے معنی مگر ایکسپٹ من میم نون سے ہے معنی سے فرم بعد باعین دال سے ہے معنی اس کے بعد آفٹر ہیم افلا لام علیف سے ہے معنی تو کیا نہیں دین وائی ڈو نوٹ تاقلون آئین قاف لام سے ہے معنی تم اقل رکھتے ہو یو یوز یور انٹلیکٹ فریز بھائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں رہیں یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تحاج جونا تم کیوں جھگرتے ہو فی عبراہیما عبراہیم علیسلام کے بارے میں وما انزلت اور نہیں ناجل کی گئی اتورات والانجیل تورات اور انجیل اللہ من بعد مگر ان کے بعد افلا تاقلون تو کیا تم اقل نہیں رکھتے کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں اے اہل کتاب تم کیوں جھگرتے ہو ابراہیم علیسلام کے بارے میں اور نہیں ناجل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد تو کیا تم اقل نہیں رکھتے phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں یا احل الكتابی oh people of the book لما تحاجونہ why do you argue فی ابراہیما concerning ابراہیم وما انجلت while were not revealed التورات والانجیل تورات اور انجیل اللہ من بعد accept after him افلا تاخلون then why do not you use your intellect complete translation دیکھیں oh people of the book why do you argue concerning ابراہیم while تورات اور انجیل were not revealed accept after him then why do not you use your intellect سورہ علم ران کی آج 66 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہا اولائی حاجستم فی ما لکم بھی علم فی ما لکم بھی علم فلما تحاجونہ فی ما لیسا لکم بھی علم اللہ یعلم وانتم لا تعلمون word by word translation دیکھیں ہا انتم علیف نون تامیم سے روٹ وڑھے معنی ہاں تم here you are ہا اولائی علیف واؤلام علیف حمزہ سے ہے معنی وہ لوگ those who ہا جستم ہا جیم جیم سے ہے معنی تم نے جھگڑا کیا you argued فی ما فایا سے ہے معنی اس میں about what لکم لام سے ہے معنی تمہیں for you بھی با سے ہے معنی اس کا of it علم ان لام میم سے ہے معنی علم knowledge فلما لام میم سے ہے معنی تو کیوں then why تو حاجونہ حاجیم جیم سے ہے معنی تم جھگڑتے ہو you argue فی ما فایا سے ہے معنی اس میں about what لائیسا لام یاسین سے ہے معنی نہیں not لکم لام سے ہے معنی تمہیں for you بھی با سے ہے معنی اس کا of it علم عین لام میم سے ہے معنی علم knowledge واللہو علیف لام ہا سے ہے معنی اور اللہ and اللہ یالم عین لام میم سے ہے معنی جانتا ہے nose وانتم علیف نون تا میم سے ہے معنی اور تم while you لا لام علیف سے ہے معنی نہیں do not تا لامون عین لام میم سے معنی جانتے no phrase by phrase translation اردو میں رہیں آیت 66 کا ہاں انتم ہا اولائی ہاں تم ہی وہ لوگ ہو حاج جس تم فی ما لکم تم نے جھگڑا کیا جس میں تم ہے بھی علم اس کا علم تھا فلیما تو حاج جو تو اب کیوں جھگڑتے ہو فی ما لیس لکم اس بارے میں نہیں تم ہے بھی علم جس کا علم واللہ یالم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے complete translation دیکھیں ہاں تم ہی وہ لوگ ہو تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا علم تھا تو اب کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں نہیں جس کا علم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں ہاں انتم ہا کھولائی you are those حاجست فی ما لکم who are you about that you have بھی علم knowledge of it فلما تو حاج جو na then why do you argue فی ما لئیس لکم about what you have no بھی علم knowledge of it واللہ hu علم and اللہ knows و انتم لا تعلم and you have no knowledge complete translation دیکھیں you are those who are you about that you have knowledge then why do you argue about what you have no knowledge and اللہ knows and you have no knowledge دونوں آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں ہم یہاں اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہاں تم ہی وہ لوگ ہو تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا علم تھا تو اب کیوں جھگڑتے وہ اس بارے میں نہیں جس کا علم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ان آیات کی تفسیر دیکھیں یہودی حضرت عبراہیم کو اپنے میں سے اور نصرانی بھی حضرت عبراہیم کو اپنے میں سے کہتے تھے اور آپس میں اس پر بحث مباہ سے کرتے رہتے تھے یعنی یہودی اور عیسائی دونوں بھی حضرت عبراہیم کو اپنا گرینڈ گرینڈ فادر مانتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ دونوں قومیں اور ہو حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسی تھے نہ تورات حضرت موسی اور کتاب تورات شریف تو خلیل اللہ کے بات آئے یعنی اللہ طرح یہود کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام تم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں یعنی اس وقت نہ تو موسی علیہ السلام تھے نہ ہی تورات نازل کوشش کرتے تھے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام عیسائی تھے حالانکہ نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد ظہور میں آئی تم اتنی موٹی بات کے سمجھنے کیا خلبی نہیں رکھتے یعنی عیسائیت کا دور تو بہت بعد میں شروع ہوا عیسی علیہ السلام کے بعد کی وہ بات ہے تو پھر عبراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں پھر ان دونوں فریقوں کی اس بیالمی کے جھگڑے پر رب دو عالم انہیں ملامت کرتا ہے یعنی یہود کا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ عبراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائیوں کا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ عبراہیم علیہ السلام عیسائی تھے ان کوششوں پر اللہ ان پر ملامت کرتا ہے اگر تم بحث و مباحث دینی امور میں جو تمہارے پاس ہیں کرتے تو بھی خیر ایک بات تھی تم تو اس بارے میں گفتگو کرتے ہو جس کا دونوں کو متعلق علم نہیں یعنی جو نالج یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھی اگر اس کو بیس بنا کر وہ کچھ ڈسکس کرتے تو میننگفل ہوتا لیکن وہ ایسی بات کو بیس بنا کر ڈسکس کر رہے ہیں جس کا کوئی علم انہیں نہیں ہے تمہیں چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اسے اس علم کے حوالے کرو جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اور تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تراصل اللہ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ شرک سے بزار مشرکوں سے الگ صحیح اور کامل ایمان کے مالک تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ان کے آخائد عیسائوں کی طرح تھے بلکہ وہ تو شرک اور کفس پوری طرح سے بزار تھے وہ خالص اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں میں سے تھے یہ آیات اس آیات کی مثل ہے جو سرے بخرہ میں گزر چکی آیات ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہود یا نصرانی بننے میں ہدایت ہے یعنی یہود کا نا تو اہم رکار دیکھیں اس تفسیر کے اخائط میں بگاڑ بنیادی طور پر اہل علم کی خیانت کی وجہ سے آتا ہے اہل علم جو حق کا علم رکھتے ہیں ان کی خیانت ان کی ڈیز آنسٹی کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں ان کے اخائط میں بگار پیدا کر دیتے ہیں یہود اور نصارہ کو اس بات کا علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے پھر بھی اپنے باطل اخائط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حق کو عوام سے چھپایا ابراہیم علیہ السلام جھوٹ گھر کے باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی اہلے کتاب یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام حق پر ہے اور اسی راستے پر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین